سب کے سامنے واضح ہے کہ گزشتہ ڈیٹھ دو مہینے سے بلوچستان میں بالخصوص پاکستان میں جو بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں محترم صدار اخترمینگل صاحب نے کافی فورم سے چھ اسمبلی کے مجلاسوں یا میڈیا ٹاکس پہ آپ لوگوں نے ساری باتیں سنی ہوں گی ہم مجھے پتا نہیں کہ آج افتاری کے بعد سب سے اہم موضوع ہم سب کے لیے کیا ہوگا لیکن مجھے ابھی بھی اس افتاری کے وقت جب میں افتاری کر رہے تھے یہی بطالبات لوگوں کے تھے کہ ہمارے بچے ہمارے جوان جو اس وقت ہمارے گھروں میں نہیں ہیں یا لا پتہ ہیں وہ کب آئیں گے اور کافی لوگوں کے دلوں میں ایک توڑی سی امید کی کرن اور پیدا ہو گئی ہے بالخصوص کل جب صدار اخترمینگل صاحب اور محترم شہباز شریف صاحب جو وزیر عظم پاکستان ہے انہوں نے جو یہ تسلی دی کل دار الخلافہ میں کوئٹہ میں بیٹھ کر اس سے مجھے پتہ ہے کہ کافی ماہوں بینوں بزرگوں بائیوں بچوں کے دلوں میں ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ بلوچستان کا یہ دیرینہ مسئلہ لگا اور بلوچستان نیشنل پاٹی کو یہ عزاز آسل ہے آپ جو سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ بلوچستان نیشنل پاٹی کا طرح امتیاز ہیں آپ بلوچستان نیشنل پاٹی کی طاقت ہیں آپ بلوچستان نیشنل پاٹی کا فخر ہیں آج جو یونٹ سیکٹیز ڈپٹی یونٹ سیکٹیز کانسلر صاحبان یہ ہمارے سینئر اکابلین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان نیشنل پاٹی کا آج یہ ترنگا یہ آج تین رنگ کا جو جنڈا اگر بلوچستان میں یا پورے پاکستان میں اس کو کوئی عزت اور شرف حاصل ہے تو آپ دوستوں کی وجہ سے ہے اور آپ کارپنوں کی وجہ سے ہے آج اگر بلوچستان کی بات ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر ہر جگہ کی جاری ہے اس کا کریڈٹ بھی آپ دوستوں کے سر جاتا ہے سیاست میں بلخصوص ہماری خواہش یہی ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی مسائل ہیں کوئیٹا کے مسائل سب سے زیادہ ہیں باقی عزلہ کے مسائل بھی اسی طرح ہیں اور پچھلی حکومتوں نے جس طرح ان کو نظر انداز کیا میرے خیال میں آپ لوگوں کی جتنی بھی تجاویز ہوں گی باتیں ہوں گی ان کو سب کو ملکر صدار اختر منگل صاحب نے آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں گے لیکن ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہم سب کے فرائض میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ بلوچستان کے جو سیاسی مسائل ہیں سلکتے مسائل ہیں ان پہ ہم لوگوں نے بلوستان نیشنل پارٹی کے تمام دوستوں نے اپنے آپ کو شہوری طور پر آگا بھی رکھنا ہے اور آپ دوستوں نے اس جدوجہد کو آگے بھی بڑھانا ہے کیونکہ کامیابی ابھی تک آسل نہیں ہوئی ابھی بہت سی ایسی منزلیں ہم نے تیع کرنی ہیں جہاں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے سابقہ دور میں ساڑھے تین چار سال میں اب تو وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جلسے جلوسوں میں ناروں میں کبھی سازش کا نام لیتے ہیں کبھی پتہ نہیں کس چیز کا نام لیتے ہیں لیکن آپ کے سامنے یہ آیا ہوگا کہ ساڑھے تین چار سال میں پی ٹی آئی کی گزشتہ سابقہ حکومت نے بلوشستان کے ساتھ جو ستیلہ پن کا سلوک کیا وہ اس سے پہلے تاریخیاں کبھی نہیں ملتی کرنے کو تو سب نے کیا لیکن عمران خان کے پاس سب سے زیادہ طاقت تھا اختیار تھا اور سب یہی کہتے تھے کہ اس کے پیٹ کے اوپر یا اس کے پشت پر شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت تھی لیکن بلوشستان اس کے وقت میں جس طریقے سے نظرانداز کیا گیا جس طرح ہماری سردوں پر ہمارے نوجوان شہزادے جو ہے بوک اور پیاس سے مرتے رہے جس طرح ان کے کاروبار تباہو پر باد کر دئیے گئے جس طرح ٹرالنگ غیر قانونی فشنگ کا اضافہ ہوا بے روزگاری میں اضافہ ہوا بلوشستان کی تمام ترقیاتی سکیمیں روک دی گئیں اور سب سے بڑھ کر بلوشستان کے انسانی حقوق کے مسائل بھی عمران خان کے اس کے پی ٹی آئی کے دور میں بڑھے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ ان کی حکومت کو کسی سازش نہیں بلکہ یہاں کے بلوشستان کی ماں و بینوں کی بددواؤں سے عمران خان کی حکومت کے خاتمہ ہوا ہے جو آئیں جو فریاد آپ سردوں پہ جائیں آپ بوک کے پیاسے نوجوان بے روزگار نوجوانوں سے پوچھیں آپ گیس سے محروم بلوش سے پوچھیں آپ پانی سے محروم یہاں کے کوائٹا کے ریاشیوں سے پوچھیں آپ اسپتالوں میں عدویات سے محروم یہاں مریضوں سے پوچھیں تو یہ سب کی آئیں اور بددوائیں کافی ہوتی ہیں حکومتیں تو اپنی جگہ پر ہیں یہ تو بالکل مملکت اور ریاستوں کو ختم کر دیتی ہیں تو آج میرے خیال میں جو حکومت آئی ہے ہم گوہ کے وفاقی میں ان کا حصہ ہیں لیکن ہماری خوشش یہی ہمیشہ رہی ہے کہ بلوشستان کے سلکتے مسائل کو ان کے ذہن نشین کریں ان کو ہمیشہ یہ یاد دیانی کروائیں کہ بلوشستان کے زخم ابھی تک گہرے ہیں اور وہ زخم برے نہیں ہیں آنے والے مشکل دور بلوشستان نیشنل پاٹی کیلئے آ رہے ہیں یہاں پر ہمارے کارکنوں میں بہرہا مایوسی پہلانے کی کوشش کی گئی ترقیاتی عمل اپنی جگہ پر ہے لیکن بلوشستان نیشنل پاٹی کی سیاست صرف گلی سڑکیں نالی تک محدود نہیں رہی ہے یہ جو آپ غریب لیکن غیور اور بادر ورکر جو سیاسی کارکن یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کی سیاسی جماعت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ انہوں نے سالہ سال آپ کی قیادت نے جیلوں میں گزارا لیکن انہوں نے کبھی اصول پر کبھی اپنے اصول پر کبھی اپنے آبا اجداد کے افکار پر اور نظریات پر سودہ بازی نہیں کی آج کافی جماعتیں در آتے ہیں شہر میں پھرتے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے کارکنوں کو مایوس کرنے کے لیے اس جماعت میں اس جماعت میں شامل کرنے کے لیے لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں ہمارے بلوچی میں ایک کاوت ہے کہتا ہے پتر کے جو وزنی ہے وہ اپنی جگہ پر پڑا رہے تو اچھا رہتا ہے کسی جماعت میں جانے سے کسی روز پاٹیاں بدلنے سے کسی کو کچھ نہیں ملنا ہے بلوچستان نیشنل پاٹی قائم و دائم رہے گا بلوچستان نیشنل پاٹی کوئٹا ہمیشہ بلوچستان نیشنل پاٹی کا کلہ رہا ہے اور آپ کے تاؤن سے میں یقین سے کہوں گا کہ انشاءاللہ بلوچستان نیشنل پاٹی کا یہ کوئٹا جس کا کلہ رہا ہے اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا آپ لوگوں کے دوستوں کی تعاون سے عید کے بعد انشاءاللہ مسلسل یہاں پر اور بھی تربیتی پروگرام ہوں گے کارکنوں کو مسئلے اور مسائل سننے کے لیے کوئٹا میں انشاءاللہ بہت بڑی مومنٹ بھی شروع کریں گے اس وقت پاٹی کی قیادت بھی واپس آئے گی لیکن اپنے اوصلے بلند رکھیں انشاءاللہ بلوچستان نیشنل پاٹی نے آپ نے بلوچستان نیشنل پاٹی کا سر سر ہمیشہ بلند کی آئے اور آپ کی قیادت نے آپ کا سر ار فورم پہ بلند کیا اور انشاءاللہ بلند کر کے رہے گئے والسلام